راجستان میں ایک بار ٹین اڈاوی پھر چرچہ میں ہیں ٹین اڈاوی نے اپنے ڈی ایم کا پاور دکھاتے ہوئے جیسل میر میں ایک دورے کے دوران ٹھیک دار کی کلاس لگا دی نیرچنگ کی جانکاری پہلے سے ہی اسپتار پر بثن کو مل گئی تھی اس پر سبھی کرمچاری آنن فانن میں بیوستہیں درست کرنے میں جھٹ گئے تہیم صفحائی بیوستہ کو صدارہ نہیں جا سکا اس سے اسپتار پر بندھن کی پول کھلی اور کلیکٹر کی لطار جھیلنی پڑی دوصل ٹین اڈاوی راجستان ہی نہیں بلکہ پورے بھارت میں چرچہ میں رہتی ہیں جیسل میریٹ جیلا کلیکٹر ٹین اڈاوی نے اسپتار کی صفحائی بیوستہ دیکھ کر کے ناراضگی جتائی انہوں نے وارڈوں کے سوچالوں کا نیرچھڑ بھی کیا یہاں پر گندگی ملتے ہی ٹھیک دار کو بھلا کر کے دن میں تین بار صفحائی کرنے کا نردیش دیا ایسا نہ ہونے پر کاروائی کی جائے گی اور یہی بات چرچہ میں ہے ٹین اڈاوی نے اپنے پورے ڈی ایم کے پاور کا استعمال کیا ہے جس کے بعد سے لگاتار ٹین اڈاوی کی چرچہ ہو رہی ہے دراصل ٹین اڈاوی کیسی افسر ہیں جو لگاتار چرچہ میں بنی رہتی ہیں اپنے کام کی وجہ سے اپنے نام کی وجہ سے انہوں نے ورش چکستازی کاری ڈاکٹر وی کی ورمہ کو نردیش دیا کہ وہ وارڈوں کے سوچالوں کی سپائی بیوستہ بہتر کرائیں اس کے لیے فیرامیڈکل سٹاف ایم چکستازی کاری کی بھی مانیٹرنگ کے لیے انہوں نے کہا ہے اسی بات کو دیکھ کر کے لگاتار یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ ٹین اڈاوی چھائی ہوئی ہیں انہوں نے اس میں مانیجیوں سے باتچیت بھی کی دوا بیترنگ کندروں کی بیوستہ دیکھی اور تمام چیزیں رہیں جہاں پر انہوں نے موقع منتری دوا بیترنگ کندروں کا حال بھی جانا دراصل ٹین اڈاوی جب سے جیسل میر گئی ہیں لگاتار وہ چرچہ میں بنی ہوئی ہیں اور ٹین اڈاوی کو لے کر کے تمام خبریں لگاتار ہو رہی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ٹین اڈاوی کی اس طرح کی کاروائی کے بعد ایک لوگوں میں بھی سواس جگہ ہے جیسل میر کی ڈی ایم کے اس کاروائی کے بعد لوگ چرچہ کر رہے ہیں کہ پاور ہو تو ٹین اڈاوی جیسا ڈی ایم کے پاور کا صحیح استعمال جنتہ کے حد میں کیا جائے تو جنتہ کو فائدہ ملتا ہے اسی بات کی چرچہ ہو رہی ہے ٹین اڈاوی نے اپنی اس پاور کے استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ویسے ہی ڈانٹا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے چندر کلا نے ایک ٹھیکتار کی کلاس اتر پدیس میں لگائی تھی اس کے بعد سے کوئی ویڈیو فوٹو آنے کو نہیں ملا نہ لوگ دیکھ پائے دیکھتے رہے یہ پول ٹاک لگاتار اپڈیٹ پانے جائے سبسکرائب کرنا نہیں پھولی ہے اتنا ہی نہیں لگاتار ٹین اڈاوی اپنے کام کی وجہ سے چرچہ میں رہتی آئی ہیں بھیلوارا ہو یاد جائپور اس بار بھی ان کی سکاری کی چرچہ ہو رہی ہے خاص کر جائے سلمیر کے باہر کیسے انہوں نے سواس صبح دھاؤں کو صدھارنے کے لیے پہل دکھائی ہے کیا واقعی میں اس کی لاب کے لیے لوگ فائدے میں رہیں گے یا نہیں لیکن سوال ٹین اڈاوی کے تیور کا لگاتار ہو رہا ہے